نمسکار ساتھیوں میں آپ کا ساتھی دینیش بہدہ سب سے پہلے جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب سے میری اپیل ہے آپ راجستان کے کہیں کے بھی رہنے والے ہیں تو کل پچیس تاریخ ہے آپ اپنا مردان کا اپیوگ جرور کریں ہمارے ساتھ پر اس وقت بائیتو ویدانسوا سیٹ کو لے کر تمام طریقے کی چرچہ ہیں چناؤ کل ہے اس سے پہلے جس طریقے سے یہاں کا جو چناؤ ہے وہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے جس طریقے سے کل ہنمان بینیوال کی ریلی ہوئی ت چندر سکھر راون آئے تھے اور اس کے بعد میں آر ایل پی کے اندر ایک نیا عصصہ دیکھنے کو مل رہا ہے دو ازار اٹھارہ کے اندر یہاں پر آر ایل پی ہے وہ دوسرے نمبر پر رہی تھی اور پاس سال کے اندر امیدہ رام بینیوال لگاتار محنت کرتے ہیں اور ہر جگر نظر آئے ہمارے ساتھ میں امیدہ رام جی ہے ان سے جانے گے کہ یہ چناؤ کیسا رہا کیا ان کی سب سے بڑا اس انٹریو کو لینے کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ وہ بائیتو کو لے کر کیا س دوسرے امیدہ رام جی سب سے پہلا میرا آپ سے سوال ایک ہی ہے کہ جو بائیتو ہے بائیتو کے اندر امیدہ رام بینیوال بائیتو کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے اگلے پانچ سال کا کیا روڈ میپ ہے دیکھئے سب سے پہلے تو بائیتو کے اندر بھے اور آتنگ کا جو ماحول بنا ہوا ہے اور عام آدمی میں جو ڈر بنا ہوا ہے اس کو ڈر کو نکالنے کے لیے میں سناو لڑا ہوں اور میرا مقصد یہ رہے گا کہ بائیتو کو سکسا کے سیتر میں اگرنی بنانا اور سمارٹ کلاس روم کے مادیم دیجنٹل ایجوکیشن کے مادیم سے ایجوکیشن کے سسٹم کو صدارنا اور اس کے ساتھ ساتھ مول بوس ہوئی داؤں میں صدار کرنا اور بڑی کمپنیوں کے میں ریپائنری ہو سائے اس میں استانی لوگوں کو اسی پرسنٹ بھاگی داری دلانا اور ہر گریب سوسیج پیڑیت کی ہر دم سیوہ کرنا اور سیوہ بہت سے ہی میں آیا ہوں اور پسلے پانچ سال سے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ میں رہا تو میں نے لوگوں کا مند جیتا ہے اور دوسرے جو وپیکسی پارٹیاں ہیں وہ اہنکار اور گمنٹ کے مادیم سے لوگوں کو ڈرہ دمکا کر بوٹ لے رہی ہے اس وجہ سے ہی ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ پوری بھائیتو کی جنتہ شناؤ لڑ رہی ہے خود امیدہ رہاں بن کر اپنا پریاس کر رہی ہے کہ کیسے بھی ہو اس بہے اور برشتہ سار کو ختم کرنا ہے اور بھائی کا سیوہ کرنا ہے اس دن کا کب سے انتظار تھا جب پانچ سال پہلے 2018 کے بعد میں چناؤ کے اندر تھوڑی بہت کمی پیسی دگی کتنا انتظار تھا اور پانچ سالوں کا سنگرز کیا کچھ کہتا ہے پسلی 11 دسمبر کو جب ریجلٹ آیا تھا اس دن سے ہی کنٹینیو آج دن تک آج وڑی تاریخ کا انصار تھا اور لوگوں نے اس 11 دسمبر کو مند بنا لیا تھا پانچ بجے جب ریجلٹ آیا اور جو لوگ ساتھ نہیں تھے انہوں نے یہ سوچا کہ ایسا ہمیں پتا ہوتا کہ اتنے لوگ اس بھائی کا ساتھ دیں گے تو ہم بھی پیچھے نہیں رہے تھے اس کے بعد میں دن پرتی دن رل پی کے پرتی کاروار بڑھتے ہی جا رہا ہے اور اس کے بعد میں ابھی سندر سکر آجا صاحب اور انمان جی کا جب گھٹ بدن ہوا تو پورے راجستان میں نئی ارجہ ملی نئی طاقت ملی پورے راجستان میں مضبوطی سے سناو لڑھ رہے ہیں اور جو بپکسی بات کر رہے ہیں ابھی بڑھتے بھائی تو کی تو بھائی تو کہیں نہیں بڑھا ہے کھالی باتوں میں اور بڑھا ہے تو بڑھا ہے صرف بھائے اور بھشتہ سار میں اسکولوں کے اندر ماسٹر نہیں ہے عوضیوں کے اندر پانی نہیں ہے اے نیم سینٹر کے اندر اے نیم نہیں ہے ہسپلوں کے اندر ڈاکٹر نہیں ہے ہر جگہ بھائے اور بھشتہ سار کا ماہول بنا ہوا ہے اہنگکار اور گھمنڈ میں چور چور ہیں اور ہر بھائی تو کا ہر پتیک ویکتی پیڑی تھے اب کل رات کی گھٹنا دیکھ لو ویسے تو ہوتی رہتی تھی کل رات میں پندرہ سے بیچ جگہ گاڑیوں کے ساتھ میں توڑ پوڑ ہوئی اور پانس ساتھ جگہ مقدمیں بھی ہوئے اچھا مجھے ایک چیز ہے عمید آدم جی رل پی پر ایک تھپا لگتا ہے مدلب جاٹوں کی پارٹی ہے کیا لگتا ہے اس بار کیا لگ رہا ہے دیکھئے رل پی پارٹی ستیس قوم کی پارٹی ہے آپ خود دیکھ لیے بارڈ میر کے اندر کتنے جاٹ کنڈیٹ ہے اور دوسرے کتنے ہیں اب سیو میں دیکھئے شیوانہ میں دیکھئے اپنا چوٹن میں دیکھئے اور پچپدرہ میں رل پی نے جتنے امیدوار اتار ہیں باقی سپورٹ ضرور کیا تھا وہاں اس بہن کا کیونکہ وہ تکلیف میں تھی اور سبھی بارڈ میر کی جنتہ نے ہم سے اپیل کی تو وہ اس جو کے سوڑ کے کون ہے جاٹ امیدوار بتاوا پچھلی بار پاٹو دی میں تھوڑی سی کمی پیشی رہ رہی اس بار بھی تو دھوکھانہ دے دے گی نہیں نہیں پاٹو دی کی جنتہ بلکل پاٹو دی کیا پورے بائیتو کا پرتیک مدد آتا اب ای وی ایم کا انتجار کر رہا ہے کب ان کے سامنے ای وی ایم آئے اور اب کی بار ویسے ایک نمبر کا سینے ملا ہے اور جنتہ نے پہلے سے ہی مند بنا لیا تھا اور ایک نمبر کا چناوشن ہے اور ساپے والا فوٹو ہے اور ویسے ہی بجرد کہتے ہیں کہ ساپے کی لاج رکھنا تو میں سبھی بائیتو کی جنتہ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں کہ بھے اور بشتہ سار کے اس ماؤل کو ختم کرنے کے لیے بائیتو کے اندر امن اور سانتی پیدا کرنے کے لیے اپنے بائی کا ساتھ دیں اور ساپے والا فوٹو ہے بوتل کا نیسان ہے اور ایک نمبر بیلٹ ہے سبھی سے اپیل کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ ہاتھ زوڑ کر اپیل ہے کہ آپ اپنے بائی کا سمرتن کریں اور اس آتنگ سے مکتی دلائیں حضیح جی حنوان منیوال پر سیدھا عروب لگا دیں کل بھاسن آپ نے بھی سنا ہوگا وہ عروب لگاتے رہتے ہیں ان کا سروح سے ہی عادت رہتی ہے کسی ان کسی پہ وہ کبھی مکی منتری پہ آروب لگاتے ہیں کبھی کہیں رہے ہیں مکی منتری سے ملے ہوئے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے وہ تو انگرل آروب لگاتے رہتے ہیں خود باک لائے ہوئے ہیں جب ان کو منتری پر سے اٹھایا ان کے بعد میں وہ ایسی اٹھ پٹانگ باتیں بہت کر رہے ہیں ہو شکتا ہے پتہ نہیں ان کو کیا ہوا لیکن ان کی باتوں کے اندر آروبوں کے اندر کوئی دم نہیں ہے آخری سوال کتنے confidence ہے آپ دو سو پرسنٹ اور بائی تو کی جنتہ نے مند بنا رہے جنتہ سناو لڑ رہی ہے میرے کو سنتہ کرنے کیا ضرورت ہے اور رات کا دیکھ یہ کتنا آتنک تھا ان کا سبھی لوگوں نے میرے کو بولا کہ امید جی آپ حیمت مندارنا ہم سب ساتھ میں ان آتنکیوں کا ان بشتہ ساریوں کا جو یہ دباؤ کی راجنیتی بنا رہے ہیں ان کا علاج ہم ایوی ایم کے مادیم سے کریں گے اور ایوی ایم کا ایک نمبر والا بٹن اتنا دبائیں گے کہ ان کی انگولیاں ان کے پیٹ میں جا کے لگے گی اور پانچ سال تک واپس نام نہیں لیں گے اس بہے اور بشتہ سار کی مول کا جو کی دو سو پرسنٹ کانفیڈنس ہے دینش کمال بار میر